ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تصحیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں سیلیبریشن ایت زمان پارک ایز ایت رمیز انڈر کنٹرول آف امران خان آفٹر پولیس انڈ پی ٹی آئی فیس آف منظر کیا چیز رہی وہاں پر اس کے بارے میں ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں ڈیٹیل میں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام تقریباً چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ کے چہروں پر کچھ اتمنان محسوس کر پا رہا ہوں آپ اس کیمرے کے اس پار ضرور ہیں لیکن آپ کے جذبات ایسا ساتھ یہ سب کچھ ساتھ ساتھ پتا چل رہا تھا ایک تو ہم سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس کے طرح بھی کنیکٹڈ ہیں پھر جو گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ہو رہا تھا آپ لوگوں کا مسلسل فیڈبیک آ رہا تھا تو ساری چیزیں پتا چل رہی تھیں گزشتہ بائیس چوبیس گھنٹے پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے اور ان کے کارکنان کے لیے آسان نہیں تھے لیکن ان بیس گھنٹوں نے چھبیس سال کی تاریخ بدل کر رکھ دیا وہ تاریخ جو عمران خان جسے سیاسی جدوجہہد کہتے ہیں وہ تاریخ بدل دیا ایک طرف بدترین آپریشن اور پھر دوسری طرف عدالت میں کیس کی سماعت تو عدالتی وقت شروع ہونے سے درخواست پر سماعت ہونے تک جو ایک ایک منٹ آپ لوگوں نے گزارا ہے اس کا بڑے اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا میں رات بھر وہاں زمان پاک میں مضاحمت کرنے والے کچھ پی ٹی آئی کے رہنماوں سے رابطے میں تھا اور منٹس تو منٹس اپ ڈیٹ بھی وہاں سے مل رہی تھی اور بدترین شیلنگ کے دوران جہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا وہاں پر ان کے ساتھ کارکنان کیسے یہ وقت گزار رہے تھے اس کا بھی بڑے اچھے سے اندازہ ہے شاید آپ لوگ ٹیلیویزن سکرینز پر کچھ ریزن کی ویسے یہ ساری چیزیں انسینسرڈ اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے تھے جس طرح سے ہمارے پاس وہ فیڈ آ رہی تھی اور ویڈیوز اور تصاویر اور امیجز جس طرح سے آ رہے تھے اور پھر وہ لمحات بھی دیکھیں جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کارکنان کے ماتھے چومتے ہوئے انہیں گلے لگاتے ہوئے کامیابی کا اعلان کیا بظاہر یہ ناممکن لگ رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اور تجزیہ غلط ثابت ہوئے لیکن کارکنان عمران خان کی گرفتاری کسی صورت نہیں چاہتے تھے اور اس کے نتیجے میں جو ہوا اس نے نہ صرف عمران خان کو بلکہ اس کے کارکنان کو بھی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان شاید کئی خوف میں مبتلا ہو گئے ہوں گے یا ان کے کارکنان کو آپ نے سبق سکھا دیا ہوگا تو یہ جو ان کا 20-22 گھنٹے کا ٹائم گزرا ہے یہ شاید ان کی وہ 26 سال کی جو سیاسی ٹریننگ تھی اس کے اوپر بھاری پڑ گیا تو مسلسل 22 گھنٹے تک طویل ترین مضاحمت کا ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان نے تاریخ لکھی جا چکی ہے اب کوئی مٹانا چاہے کوشش کر لے لیکن یہ مٹے گی نہیں کارکنان نے تیسری مرتبہ جب نفری کو زمان پاک کے گیٹ سے واپس بھیج کر اس کا زمان پاک کا کنٹرول سنبھالا اور ساتھ ہی ایک طرح سے جیت کا اعلان کیا گیا اول دو کہ میں یہ مانتا ہوں کہ نہ یہ کسی کی جیت تھی نہ کسی کی ہار تھی لیکن جو وہاں پر ایک سیلیبریشن جیسا محول تھا جیسا اعلان کیا گیا مطبع بد ترین ٹیئر گیس پھر پوری راہ مضاحمت کی پھر پورا دن و کل کا مضاحمت کرتے رہے سوپوں سے لے کے کس ٹائم تک تو تھکاور سے چور کارکنان جب آخری وقت انہوں نے نفری کو پیچھے دھکیلا اور اس کا پورا کنٹرول انہوں نے سنبھالا تو خوشی سے رو پڑے مطلب آنکھوں میں ان کے آنسو تھے اور بڑے جذباتی مناظر وہاں پر تھے ایسے کہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہ کوئی اس قسم کی جنگ نہیں تھی بس صرف لیڈر کا دفاع کر لیا اس بات کی انہیں خوشی تھی کوئی دشمن مول کے خلاف تو جنگ نہیں لڑ رہے تھے صرف اپنے لیڈر کا دفاع کیا اس بات کی خوشی تھی اور سب سیلیبریٹ کر رہے تھے اور یہ سب کچھ شاید اس لیے بھی تھا کیونکہ دعوے اور اندازے تو یہ تھے جو ریپورٹس تھی تو یہ تھی کہ عمران خان ریسٹ آپریشن یہ صرف بیس منٹ میں مکمل ہو جائے گا لیکن بیس منٹ کا زمان پاک کا آپریشن بیس گھنٹے میں بھی نامکمل رہا پرانے دستے تھکھار کے لوٹتے تھے پھر نئے دستے آتے تھے پھر لوٹتے تھے پھر نئے آتے تھے لیکن آخر میں انہیں بھی لوٹنا پڑا تین بار یہ اٹیمٹ ہوئی تین بار اور تینوں بار واپس ہوئے سچ پوچھے تو ایک لمحے کے لیے یا کچھ مومنٹس ایسے آئے کچھ ویجولز دیکھے پریشانی ہوئی اور جس قسم کی تلات اندر سے آ رہی تھی پریشانی اس بات کو لے کے ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ جس قدر کشیدہ ہو چکا ہے خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بھائی بہن کی جان نہ چلی جائے یہ ایک ایسی لڑائی تھی جس میں نہ کوئی جیت رہا تھا اور نہ کوئی ہار رہا تھا رینجرز کے جوانوں پنجاب پولیس کے لوگوں یا پی ٹی آئی کے کارکنوں ہیں تو ہمارے سارے اپنے بھائی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے امران خان کی گرفتاری اتنا ہی آسان رہ گیا ہے معاملہ یا اتنا سادہ معاملہ رہ گیا ہے جتنا آپ سمجھتے تھے اس قدر طاقت کا استعمال کیا گیا اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہو سکا الٹا امران خان نے وہ شیل جتنے آپ نے فائر کیے وہ اپنے ٹیبل پر رکھ کے اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ ایک سابق وزیراعظم کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت کس حد تک طاقت کا استعمال کر رہی ہے میرے لیے یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے نہ مجھے کبھی اچھا لگتا ہے کہ عالمی میڈیا پاکستان کو اس قدر برے ایمیج کے ساتھ پورٹری کرے لیکن ملکی میڈیا پر تو آپ نے غیرے لانیا پابندی لگا رکھیا کہ وہ امران خان کی تقریر بھی نہ دکھائے آج بھی جب امران خان پولیسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس سارے معاملے کے حوالے سے صبح کے وقت ٹی وی چینلز کے اوپر بلکل ہو کا عالم تھا کہا جا رہا ہے کہ امران خان کی تقریر نہ دکھائیں لیکن عالمی میڈیا تو یہ سب کچھ دکھا رہا ہے وہ تو نہیں رکھ رہا وہ آپ کے زیرے اثر نہیں ہے اس لیے وہ بھرپور coverage دیتا رہا ہے یعنی جس خبر کا نیشنل میڈیا پر blackout تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا کی top story تھی زمان باگ operation اور جو محاصرہ تھا وہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے عالمی میڈیا کی headline بنا 20 گھنڈے کی اس جنگ کے بعد بلاخر عدالت نے سیز فائر کا حکم دیا یہ جو قانونی ان کی ٹیمیں ادھر ادھر ساری بھاگی پھر رہی تھی کل رات سے پھر دن سے مطلب کوئی بھی ایک moment کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا سب on toes تھے عمران خان کے جو بھکلا تھے وہ same time پہ لاہور اور اسلامباد کی ہائی کورٹس میں موجود تھے لاہور ہائی کورٹ نے کل تک operation محتل کرنے کا حکم دے دیا تھوڑا ریلیف ملا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری موطل کرنے کے لیے اسی مقامی عدالت رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے جس نے یہ آرڈر جاری کیا تھے یعنی اسلامباد ہائی کورٹ سے کوئی بہت زیادہ ریلیف نہیں مل سکا پی ٹی آئی کو وقتی طور پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طوفان تھم چکا ہے لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے حکومت میں شامل بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریاست کے رٹ قائم کرنے کے لیے مزید طاقت کا استعمال کیا جائے اور عمران خان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے لیکن یہ ریاست کی رٹ کا دعویٰ کرنے والے یا عمران خان کو اس قسم کے کیس میں گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے والے کیا یہ جانتے ہیں یا انہیں یہ معلوم ہے کہ جس قسم کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری عمران خان کے جاری ہوئے ہیں اگزیکٹ وہی وارنٹ گرفتاری بلکل ویسے ہی اب رانہ سناؤلہ کے خلاف انصداد دہشت گردی کی جو گجرا والا کی عدالت ہے اس نے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کے انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے اور پولیس وہاں پہ جا کے کیا کہتی ہے کہ جناب ہم نے انہیں بڑا تلاش کیا لیکن ہمیں وہ مل نہیں سکے کیا آئی جی پنجاب یہ اس وارنٹ کی تعمیل کے لیے کوئی نفری منگوائیں گے یا کوئی اضافی نفری کہیں شیخ اپورا سے گجرا والا سے کہیں ادھر ادھر کے علاقوں سے سیالکورٹ سے منگوائیں گے اگر نہیں منگوائیں تو آپ کی طلاق کے لیے ارض ہے کہ رانہ سناؤلہ بھی عدالت کو مطلوب ہے اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان کے خلاف ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو اس کے خلاف آپ نے تعمیل نہیں کرانی اور وہ وزیر داخلہ یا رانہ سناؤلہ جو عدالت کو مطلوب ہے خود اسی قسم کے کیس میں وہ عمران خان کے خلاف اسی کیس میں کیسے آپریشن کروا سکتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ جو رینجرز کی ساری موومنٹ ہوئی ہے یہ ان کی اپرووول کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر ہو گئی ہوگی یا اس میں وفاقی حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی یہاں پر سوال ابھی بھی یہ ہے کہ عمران خان گرفتاری کیوں نہیں دے رہے یہ ایک کوئیشن ہے نا کہ چلیں اتنی ساری جنجڑ سے بچنے کے لیے آپ گرفتاری دے دیتے تو یہ سیچویشن نہ ہوتی ہے اس قسم کا نہ آپریشن ہوتا تو جان کو درپیش خطرات الگ ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ مقدمات بے بنیاد ہیں مطلب ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے کس گراؤنڈ کے اوپر یہ بنائے گی اور بغس سے مقدمات میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان گرفتاری دیں مطلب آمدن سے زائد احساسیں ہیں نہ کرپشن ہے نہ چوری ہے صرف سیاسی سرگرمیوں پر ہونے والے یہ جو اسی کے قریب مقدمات ہیں یا پرچیں ان میں عمران خان گرفتاری دے دیں وہ توشہ خانہ کا جو آپ نے بیانیاں بنایا وہ تو ویسی دفن ہو گیا اور اسی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا لیکن اب چونکہ وقتی طور پر یہ توفان تھم چکا ہے تو ہم واپس آئیں گے توشہ خانہ کی طرف اور پھر سے کوئیسٹن ہوگا اور یہ گھڑیاں جو آپ نے لی ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح سے بات ہوگی جیسے آپ کرتے رہے ہیں عمران خان کی گھڑی کے اوپر تو عمران خان کی جان کو کتنا خطرہ ہے یہ آج کے آپریشن سے بھی دکھائی دے رہا تھا مطلب اتنی فرسٹریشن تھی اتنا زیادہ مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ سیدھے فائر بھی ہو رہے تھے اور کس قسم کے مناظر تھے میں یہاں پر دکھا بھی نہیں سکتا اوپر سے چار ہفتے کی زمانت پر گئے جو نواز شریف ہیں وہ عمران خان کو بہادری کا سبق سکھا رہے ہیں کہ اس طرح بہادری ہوتی ہے مطلب عمران خان کی بہادری کے لیے میں آپ کو اگر سمپل بتاؤنا بس یہ ایک تصویر کافی ہے ایک تصویر اس شخص کو ڈرانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے جو شیل آپ نے اس پر پھینکے اس نے اپنی ٹیبل پر سامنے رکھ کے پوری دنیا کو دکھائے یہ تصویر آپ کے ہر بیانیے پر بھاری پڑے گی ہر بیانیے پر ہو یہ تصویر انتخابات تک بھی اور اس کے نتائج آنے کے بعد تک بھی آپ کا پیچھا کرے گی یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کی کوشش کی لیکن الٹا یہ ہوا اثر کہ وہ خوف ختم کر دیا لوگ اب ڈرنے کی بجائے آپ کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں سیاسی طور پر اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میدان میں آئے آپ سے مقابلہ وہاں پہ ہوگا اور آپ اس مقابلے سے بھاگتے ہیں بھرے جلسوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ترازو کا پلڑا برابر کر دو تو ہم کل الیکشن کرا دیتے ہیں مطلب یہ کہ ریاستی ادارے آپ کی مرضی سے چلیں گے مطلب جب آپ کو لگے کہ پلڑا برابر ہو گیا الیکشن کرا دو الیکشن کمیشن کیا الیکشن کرانے سے پہلے آپ کے ترازو کا پلڑا چیک کرے کہ ابھی یہ برابر ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو سیدھا سیدھا ادارے کو آپ متنازع بنا رہے ہیں کہ آپ اس کی ساکھ جو آلیڈی اتنی کمپرومائزڈ ہے آپ اس کو اور زیادہ متنازع بنا رہے ہیں کہ جب ہم کہیں گے تب یہ الیکشن گرائے گا ابھی نہیں گرارہا تو اس کا مطلب ہم نہیں چاہتے تو یہ تو انتخابات سے رائے فرار ہے آپ مل کر منصوبے بناتے ہیں اور پھر آکے عوام سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے اعلان کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس جس نے ٹکٹیں لینی ہے وہ کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخیں نوٹ کر لے جلدی درخواستیں دے دے مطلب آپ کو ٹکٹوں کے لیے لوگ نہیں مل رہے دوسری طرف خان ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے میں تو آڈیو لیگ سنیے جس میں وہ کوئی پیغام ان کا گیا ہے کہ مشکل وقت میں جو زمان پاک نہیں پہنچا اسے ٹکٹ نہیں دوں گا بڑی اچھی بات ہے پارٹی کے مشکل وقت میں جو ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اس کو ٹکٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے آپ نے ایک طرف سے اپنی طرف سے آڈیو لیگ کیا لیکن وہ بلکل ٹھیک سٹینس ہے خان کا اور بڑی اچھی بات ہے میں کہتا ہوں یہ خان کی آواز میں بھی یہ آڈیو لیگ کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا یہ ٹھیک بات کی ہے اس نے کہ جو پارٹی کے مشکل ٹائم میں ساتھ نہیں ہے اس کو ٹکٹ کیوں دوں تو پلڑا ادھر بھی خان صاحب کا بھاری ہے اب آپ بھاگ لیں جتنا آپ نے الیکشن سے بھاگنا ہے کیونکہ یہ پلڑا آپ برابر نہیں ہو سکتا نہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں نہ اتنی میسیف سپورٹ آئے تو وہ کلا بھی نکل آئے ہیں آپ کے خلاف آئے تو وہ بھی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوگے کون ہے جو عمران خان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا آل دو عمران خان نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے مخالف نہ ہو لیکن عوام نے بھی ثابت کیا کہ کوئی رہ نہیں گیا جو ان کے ساتھ نہ کڑا ہو ساتھ نہ ہو جو تو آپ بھاگیں الیکشن سے خان آپ کو بگاتا رہے گا اسی طرح سے لیٹسی کیا ہوتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج تک کے لئے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ تو بھائی صاحب یہ سب کچھ ہوا ہے کل اور جیت ہوئی ہے مطلب پبلک نے یہ کہہ رہے تھے کہ جیت کا کوئی سیلیبریشن کیا گیا ضرور ہے لیکن لوگ یہ مانتے نہیں ہیں کہ جیت ہے انہیں سب سے چہیتے لیڈر کی جس کو چاہتی ہے پبلک میجوریٹی میں کہ وہ سیٹ پر بیٹھے اور ان کی ملک کو چلائے تو اس کو بچا لینا اس کی جان بچا لینا اس کو گرفتاری سے بچا لینا ایک بہت بڑا ایک وکٹری جیسا ہی ہے اور یہ جیت ہوئی ہے پبلک روئی ہے چوبیس چوبیس گھنٹے وہاں پر اڑی رہی ہے اور تو نے دعا کی ہے اور بچوں نے ڈنڈے لے کر کھڑے رہے ہیں کہ ہم وہاں پر گولی کھا لیں گے اور گولیاں چلی بھی ہیں اور بڑی جیت ہے یہ جب پولیس چلی گئی تھی تین بار یہ اٹیمٹ ہوا اس کے بعد جب وہ چلی گئی ہار کے تو شاید عمران خان باہر بھی آئے تھے وہ جو پکچر دیکھی تھی ہم نے تو پبلک سے بات بھی کی تھی انہوں نے اور اندر بیٹھ کر بھی وہ بات کر رہے تھے اندر تک وہ بہت کچھ پھیا جا رہا تھا طاقت تھی کہ ہم نے دردس گھنٹے ان کی ریلیو میں گئے ہیں اور بھیر بھار ہم نے صحیح ہے ایسا سوچتے ہوں گے لوگ لیکن اب چوبیس گھنٹے ہم نے عمران خان کے لیے لڑائی کی ہے چوبیس گھنٹے کی طاقت آگئی بھئی اب تو وہ جنون جو تھا وہ اور بڑھ گیا تو الیکشن ہی ایک آخری راستہ تھا اور ہے آگے دیکھنے کیا ہوتا ہے فلال عمران خان کی ایک اور جیت ہو چکی ہے end کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی signing off